دور سمین آمنہ ملت دختر پروفیسر ارشد محمود آوان بچھال کلان نے جنہ اکیڈمی سکول سے کلاس چہارم میں چھے سو بیس نمبروں میں سے چھے سو سترہ نمبر حاصل کر کے کلاس میں اول پوزیشن حاصل کر لی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دور سمین آمنہ ملت دختر پروفیسر ارشد محمود آوان بچھال کلان نے جنہ اکیڈمی سکول سے کلاس چہارم میں چھے سو بیس نمبروں میں سے چھے سو سترہ نمبر حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کر لی سہار نیوز انہیں ان کی اس کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہے کراچی سے وقاس مغل کی رپورٹ کے مطابق راول پنڈی کی مشہور شخصیت زفر سپاری کی کراچی فیز ٹو میں انٹری انسی کراچی میں نیو سلک پینٹ کے مالک سید آبد اشرف نے ملاقات کی اور اہمہ مور پر تبادلہ خیال کیا خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادیے سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروکاوان امنیوت کانسل کے زیر احتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعاقات کیا گیا جس میں ڈاکٹر سید محمد ندیم ڈاکٹر صوبیہ جاوید اقبال ملک صحبزادہ ڈاکٹر زبیر احمد مصومی نے ایک سترپن مریضوں کا چیک اپ کیا اور انہیں مفت عدویات فرہم کی صحبزادہ حمید الحسن عزیزی سے آلوی نے دعا خیال کی میڈیکل کیمپ میں خصوصی تعاون اور خصوصی شرکت سیکرٹری جرنل امن سرگو در ڈویجن ملک محمد اسلم جانی آوان الہاج شیخ محمد تارک ڈاکٹر ملک تارک محمود آوان ڈھاکا نے کی آخر میں ڈاکٹروں نے امن یوت کانسل کے اہدداران اور ممبران کی کاوش کو سراحتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل بھی ملک محمد اسلم جانی آوان کی سرپرستی میں لگائے جانے والے امن میڈیکل کیمپ پہ اپنی خدمات پیش کی ہیں ان کی ٹیم مخلوق خدا کے خدمت کے جذبے سے سرشار ہے یوت کانسل کے اہدداران اور ممبران نے ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا خبر شامل کرتے ہیں نوشہ روادیے سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک ظاہد فاروق آوان مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوت فورس کے زیر انتظام تحفظ نظریہ پاکستان اور تحفظ نمو سے صحابہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بھر سے جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوت کے مرکزی قائدین نے شرکت کی مقررین نے کانفرنس سے خطاب کیا فورس پاکستان حافظ عمر صدیقی نے کہا کہ پاکستان کے نظریہ کا تحفظ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے پاکستان اسلام کے نفاس کے لیے بنایا گیا ہے اور پاکستان میں اسلام کا نظام لانے کے لیے اہل حدیث یوت فورس کے نوجوانوں کا دستے بازو بن کر اس عظیم مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا اکردار ادا کرنا چاہیے حافظ سلمان آزم سیکارٹری جرنل اہل حدیث یوت فورس پاکستان نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمین کا عدو اعترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے آخر میں میز بان کانفرنس سینئر نائب صدر اہل حدیث یوت فورس پاکستان میاں بلال تارک نے مہمانوں اور غلائی انتظامیہ خوشاب کا شکریہ ادا کیا صحابہ کا قرط طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ صحابہ عصبت صحابہ مقاو موسیقی